اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا میرے ساتھی میرے بھائی تھے وہ ایک جماعت تھی جب ہم کوفے میں پہنچے تو وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازاروں میں میں گھوم رہا تھا کہ ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مردہ پڑا ہوا تھا اور ایک عورت جس کی کپڑے بہت پرانے تھے بہت بوسیدہ تھے چاکو لیے ہوئے اس کے ٹکڑے گوشت کے کٹ کٹ کر ایک تھیلی میں رکھ رہی تھی مجھے خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے اس پر سکوت کرنا خاموش رہنا ایک عجیب تاجب خیص بات ہوگی یہ کوئی بھٹیاری عورت ہے یہی پکا کر لوگوں کو کھلا دے گی میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی بہت انچا تھا اس نے جا کر دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے آواز آئی کون ہے تو اس نے کہا کھولو میں ہی بدحال ہوں دروازہ کھولا گیا اور اس میں سے چار لڑکی آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے وہ عورت اندر گئی اور وہ زمبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی وہ کہتے ہیں حضرت ربی بن سلمان کہ میں کواروں کی درازوں سے جھاک رہا تھا میں نے دیکھا کہ اندر سے گھر بالکل برباد خالی تھا اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں کو آواز دی کہ لو اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کا اپنے بندوں پر اخیار ہے اسی کے قبضے میں لوگوں کے دل ہیں وہ لڑکیاں اس کو کٹ کٹ کر آگ پر بھوننے لگیں میں بہت بے چین ہوا میں نے باہر سے ہی آواز لگا دی اے اللہ کی بندیوں اللہ کے واسطے اس کو نہ کھاؤ وہ کہنے لگی تو کون ہے میں نے کہا میں ایک پردیسی ہوں تو انہوں نے کہا کہ اے پردیسی تو ہم سے کیا چاہتا ہے ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں تین سال سے ہمارا کوئی معین ہے نمددگار تو ہم سے کیا چاہتا ہے میں نے کہا مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں وہ کہنے لگی ہم خاندان نبوت کے شریف سید زادیاں ہیں ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف تھا وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا اس کی نوبت ہی نہ آئی اس کا انتقال ہو گیا جو ترکہ اس نے چھوڑا تا ختم ہو گیا ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں لیکن اگر موت سر پر منڈلا رہی ہو تو اتنا کھانے کی اجازت ہے کہ اپنی جانے بچا سکو ہم چار دن سے فاقے میں ہیں کچھ نہیں کھایا حضرت ربی بن سلیمان کہتے ہیں ان کے اس حال کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا اور میں روتا ہوا بے چین دل کے ساتھ وہاں سے واپس ہوا اور میں نے اپنے بھائی سے آ کر کہا میرا ارادہ تو حج کا اس سال نہیں ہے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے سال جاؤں گا اس نے موجے بہت سمجھایا حج کے فضائل بیان کیے حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا وغیرہ وغیرہ میں نے کہا بس لمبی چوڑی باتیں نہ کرو یہ کہہ کر میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سبلیا اور نقت میرے پاس چھ سو درہم تھے وہ لیے اور ان میں سے سو درہم کا آٹا خریدا اور سو درہم کا کپڑا خریدا اور باقی درہم جتنے تھے جو بچے ہوئے تھے وہ آٹے میں چھپا کر اس بڑیہ کے گھر کو پہنچا دیا اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی تیرا نام کیا ہے میں نے کہا ربیع ابن سلیمان کہنے لگی اے ابن سلیمان جا اللہ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کرتے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور ایسا بدل عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے سب سے بڑی لڑکی نے کہا کہ اللہ تیرا عجر دگنا کر کے تجھے دے اور تیرے گناہ معاف کرتے دوسری نے کہا کہ اللہ تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے تیسری نے کہا کہ اللہ ہمارے دادے کے ساتھ تیرا حشر کرے چوتھی نے کہا جو سب سے چھوٹی تھی کہ اللہ جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر حضرت ربی کہتے ہیں کہ حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا میں کوفے ہی میں مجبوراں پڑا رہا کہ وہ سب حج سے فارغ ہو کر لوٹ بھی آئے مجھے خیال ہوا کہ ان حجاج کا استقبال کروں ان سے اپنے لئے دعا کراؤں کسی کے مقبول دعا مجھے بھی لگ جائے جب حاجیوں کا قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تو مجھے اپنے حج سے محرومی پر بہت افسوس ہوا اور رنج کی وجہ سے میرے آنسوں نکل آئے جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا کہ اللہ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا بدل عطا فرمائے ان میں سے ایک نے کہا یہ دعا کیسی ہے میں نے کہا ایسے شخص کی دعا جو دروازے تک کی حاضری سے محروم ہو وہ کہنے لگے بڑی تاجب کی بات ہے اب تم وہاں جانے سے انکار کرتے ہو تم تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں تھے تم نے ہمارے ساتھ رمی جمرات کی تم ہمارے ساتھ تواف میں تھے میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ اللہ کا لطف ہے اتنے میں خود میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا میں نے کہا حق تعالی تمہاری جو صحیح ہے اس کو قبول فرمائے تمہارے حج کو قبول فرمائے وہ بھی یہی کہنے لگے عجیب آدمی ہو کیا تم ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھے کیا رمی جمرات میں نہیں تھے اور اب انکار کرتے ہو ان میں سے ایک شخص آگے بڑا اور کہنے لگا کہ بھائی اب انکار کیوں کرتے ہو کیا بات ہے آخر تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے یا مدینہ میں نہیں تھے مجھے یاد ہے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اتھر کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر کو نکل رہے تھے اس وقت ایک اجدہام مچ گیا اس میں تم نے یہ تھیلی مجھے امانتاً رکھائی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے من عاملنا ربیحا جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے یہ لو بھائی تمہاری تھیلی میں تو کب سے اٹھائے اٹھائے پھر رہا ہوں کہ امانت ہے تمہاری حضرت ربی کہتے ہیں کہ واللہ میں نے اس تھیلی کو اس دن سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا میں بڑا حیران ہوا پریشان بھی ہوا بہرحال گھر کو واپس لوٹ آیا عشاء کی نماز پڑھی اپنے وظائف پورے کیے اور اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر قصہ کیا ہے میں تو یہی تھا کوفے میں اور یہ لوگ مجھے جو آتا ہے وہ عجیب و غریب سی باتیں کرتا ہے کہتے ہیں کہ اسی طرح سوچتے سوچتے میری آکھ لگ گئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا حضور کی زیارت ہوئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور ہاتھ چومیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب دی اور ارشاد فرمایا اے ربیر آخر ہم کتنے گوا اس پر قائم کریں کہ تُو نے حج کیا ہے تُو مانتا ہی نہیں سن بات یہ ہے کہ جب تُو نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی صدقہ کیا اور اپنا زادے رہائی سار کر کے اپنے حج کو ملتوی کر دیا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمائے تو اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو تیری صورت بنا کر اس کو حکم فرما دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ چھے سو درہم کے بدلے چھے سو دینار اشرفیاں عطا کی کہ درہم تو چاندی کے سکے ہوتے ہیں نا اور دینار تو سونے کے سکے ہوتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے جو تھیلی پر لکھے تھے من عاملنا ربیحا جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کا باتا ہے حضرت ربیح رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھولا تو اس میں چھے سو دینار یعنی چھے سو سونے کی اشرفیاں تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ معاملے ہیں نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں جو اپنے رب سے سعودہ کرتے ہیں تو پھر وہ اتنا دیتا ہے اتنا دیتا ہے کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے اگر ہمیں خبر ہو جائے کہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہمارے یہ کام ہو گئے تو ہم سجدوں میں پڑے رہے ہیں لیکن ہر بات واضح نہیں ہوتی ہر دفعہ اشارے نہیں ملتے کبھی خود بھی سوچنا پڑتا ہے کہ ہمارا رب ہمارے کام کر دیتا ہے اور وہ تمام معاملات جو پھسے ہوتے ہیں حل ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ناشکرے ہیں ہم شکر گزاری بھول گئے ہیں چیزیں ہمیں خوش نہیں کرتی ہیں اور جو خوش کرتی ہیں وہ اتنی قلیل ہوتی ہیں کہ جب سو کے اٹھتے ہیں تو پھر اداس ہو چکے ہوتے ہیں کسی اور نئی چیز کی تلاش میں نکل گئے ہوتے ہیں دنیا اتنی رچ بس گئی ہے کہ ہمیں خوشی نہیں ہوتی ہر چیز فور گرانٹڈ لے کے بیٹھیں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی شکر گزار بنائے پتہ ہے شکر گزار جب ہوتا ہے نا انسان تو اس کا دل اتنا نرم اور سوفٹ بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ بڑا اپریشییٹیو ہوتا ہے اور جو شکر گزار نہیں ہوتے نا ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں ان کی دعائیں جو ہیں وہ بھی سخت دل کے ساتھ ہوتی ہیں تو جو شکر گزار ہوتے ہیں وہ ایسے دل کے ساتھ ہوتے ہیں کہ وہ جو اپنے رب کی طرف پلٹنے والا دل ہوتا ہے تو الحمدللہ صرف زبان سے نہ کہو دل کی گہرائیوں سے اس رب زلجلال کا شکر ادا کرو جو واقعی تمام حمد اس رب کے لیے ہیں تمام شکر اس رب کے لیے ہیں بے شک وہی رب ہے وہی الہ ہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ومحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyasad Qadri